اللہ الرحمن الرحیم اس حوالہ سے مارفہ کی چھے اقسام اور نقرہ کی بھی چھے اقسام تو نقرہ کی جو قسم ہے مرقب تام یعنی مکمل جملہ ہاں اسمیا ہو ہاں فیلیا ہو تو خبر ہاں مرقب تام کو بنائیں گے اور مارفہ کی جو چھے قسمیں ہیں ان کو باری باری مبتدار بنائیں گے اسے ہوا دارابا اب کوئی گردان لے لیں اور وہ گردان لے کر جیسے دارابا کی گردان ہے تو اس کے پہلے آپ ضمیر لگاتے چلے جائیں تو پوری گردان پڑھ لیں ہوا دارابا ہما دارابا ہم دارابو ہیا دارابات ہما داراباتا ہنہ دربنا انتا دربتا انتما دربتم انتم دربتم انتی دربتی انتما دربتما انتنا دربتنا آنا دربتو نہنو دربنا تو پہلا جو معرفہ ہے اس میں دمیر یہ مبتدار بن جائے گا اور آگے جو فیل آ رہا ہے جملہ فیلیا پہلے پڑھ چکے ہو تو یہاں دارابا فیل اپنے ہوا فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر پھر پیچھے کیا بن جائے گا خبر بن جائے گا جملہ جو ہوتا ہے پورا وہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے گویا کہ وہ پہلے معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے معرفہ مطلع نکرہ خبر اسی طرح زارابا زارابو زارابات زاراباتا دربنا یہ آگے دربتا سے لے کے آخر دربتو دربنا آخری سیگے تک یہ سارے سیگے کیونکہ افعال ہیں اور ان میں سے ہر سیگا ہر فیل آپ نے فائل سے مل کر پورا جملہ بن کر پیچھے یہ معرفہ جو زمین ہے اس کی خبر بن جائے گا پھر آپ چاہیں تو اگلی گردان لے لیں دارابا کی مجہول گردان بھی لے سکتے ہو دارابا کو منفی بھی لے سکتے ہو منفی مروح منفی مجہول پھر آپ جادریبو اس کی طرح گردان جادریبو جادریبانی اس سے پہلے زمائر لگاتے جلے جائے اس سے کتنے بھی افعال کی گردانیں ہیں ہر گردان سے پہلے آپ ہر سیگے کے ساتھ اس کے مطابق زمین لاتے جاؤ تو زمین مبتداب بن جائے گی اور اگلا جو سیگا ہے وہ فیل ہے وہ اپنے فائل سے مل کر جملہ بن کے پیچھے خبر بنے گا یہ اگلے جو اسمائے ظاہر ہیں دمیر کے مقابلے میں یہ سارے اسمائے ظاہر ہیں اور اسمائے ظاہر وہ غیب کے درجے میں ہوتے ہیں اس لئے غیب کی چھے دمیرے ہیں تو یہ بھی چھے ہی ان کے یہ لفظ آئیں گے تو یہاں بھی زیادن مبتدار زارابہ پورا جملہ بر کے خبر ہے اس سے زیادن و بکر عطف کے در یہ مبتدار زارابہ اس کی خبر ہے زیادن و بکرن و خارد یہ عطف کے در یہ یہ مل کر مبتدار آگے زارابہ خبر ہے اسی طرح فاطمہ تو کے لئے زارابات اور فاطمہ تو عائشتو کے لئے زارابہ تا فاطمہ تو عائشتو زہنابہ کے لئے زارابہ یہ خبر ہے آلام اسم دمیر علم کے بعد پھر اس میں اشارہ یہ اس میں اشارہ مرتضا بنتا چلا جائے گا اور آگے جو فعل کا سیغہ آرہا ہے یہ فعل جملہ بن کے خبر بنتا چلا جائے گا اگے اس سے مصول آگیا وہ شخص جو میرے پاس آیا وہ شخص جو میرے پاس آیا اس نے مارا وہ دو شخص جو میرے پاس آئے انہوں نے مارا تو یہاں پر اللہ دانی جا آنی یہ مصول صلی اللہ مرتضا زارہ با خبر اللہ دانی جا آنی یہ مصول صلی اللہ مرتضا زارہ با خبر اللہ تی جا آتنی یہ مصول صلی اللہ مرتضا زارہ با خبر اللہ تانی جا آتانی یہ مصول صلی اللہ مرتضا زارہ با خبر اللہ واتی جئنانی یہ مسئول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتلاہ اور ذربنا خبر ہے یہاں ہی یہ مرحب اللہ ممتلاہ بنتا چلا جا رہا ہے اور اسے آگے آنے والا جو فعل ہے یہ پورا جملہ بن کے خبر ہے اسی طرح وہ معارفہ جو اضافت کی وجہ سے بنتا ہے یہاں بھی غلامہ ممتلاہ ضربا خبر غلامہ ممتلاہ ضربا خبر غلمانہ ضربو خبر اسی طرح اگلے جو الفاظ ہیں عمراتہو ممتلاہ ضربا خبر ہے اور عمراتہو ممتلاہ ضربا خبر ہے نسباتہو ممتلاہ ضربنا خبر ہے اسے کوئی بھی آپ گردان لے لیں اور اسے پہلے جو معارفہ کی جو چھے اقسام ہیں کوئی بھی آپ کی سمع لگا لیں اور آپ جملہ جملہ بناتے جلے جائیں ممتلاہ خبر کے سمجھا گئی تو پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے کوئی بھی گردان ہو کوئی بھی گردان ہو تو پوری گردان کے شروع میں آپ زمائر لگاتے جلے جائیں یا آلام لگائیں ان کے مناسب یا ان کے مناسب اس کے مناسب آپ اس میں شرعہ لے آئیں یا اس میں مصول لے آئیں سول صلی اللہ یا اس سے پہلے مرحب اللہ یا اس سے پہلے آپ معارفہ جو ہے اضافت والا وہ لے کے آ جائیں تو آگے گردان کا کوئی بھی سیگا ہوگا وہ خبر بن جائے گا جملہ بن کے سمجھائیے تو ایک تو یہ طریقہ ہے یعنی زیادہ سے زیادہ اس کے جملے بنانے کا کہ گردان سے پہلے آپ یہ معارفہ لگاتے جلے جائیں دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی تعریفات ہیں جو تعریفات ہیں تو تعریف میں آپ دیکھیں گے تو پہلا جو ہوگا نا جس کی تعریف کی جاری ہے وہ مبتدہ ہوتا ہے معارفہ ہوتا ہے تو آگے جو تعریف آ رہی ہے پورا جملہ بنتا ہے اور وہ خبر ہوتا ہے آپ کلمے کی تعریف کر لیں اسم کی تعریف لے لیں فیل کی تعریف لے لیں حرف کی تعریف لے لیں تو آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ عمومی طرح پر جو تعریف ہوتی ہے وہ ایک جملہ ہوتی ہے بعد قدر سے پہلے ایک مصوف آ جاتا ہے اور جملہ صفت بن جاتا ہے مصوف صفت مل کے خبر بن جائیں گے پیچھے اور کبھی پورا جملہ ہوگا اور وہ پورا جملہ ہے وہ کیا بنے گا پیچھے اگر معرفہ ہے تو وہ اس کی خبر بن جائے گا تو تعریفات بکثرت یہیں ایسی ہوں گی کہ جو جملے پر مشتمل ہیں اور پیچھے جس کی تعریف کی جاری ہے وہ تعریف اس کی خبر بن جائے گی اس کے علاوہ آپ کوئی چیز ہے کوئی مضمون لکھ رہے ہیں آپ اس پہ تو آپ مضمون لکھیں گے آپ گائے کا مضمون لکھیں آپ مدرسے کا مضمون لکھیں تو آپ مضمون میں بھی آپ عامومی دور پر پہلے آپ اس چیز کا ذریع کرو گے معرفہ کی شکل میں تو پھر آپ اس کی خصوصیات بیان کرو گے تو کسیر خصوصیات جانا وہ جملے کی شکل میں آئیں گی ٹھیک ہے تو جیسے عدد جا جاتو تو جو مرگی ہے طبیدو انڈا دیتی ہے تو طبیدو انڈا دیتی ہے یہ پورا جملہ بن کے خبر بن جائے گا کوئی بھی چیز لے لیں اور آپ اس کی خصوصیت کو بیان کریں اور اس کے فنکشن کو بیان کریں کہ وہ کیا کام کرتی ہے تو وہ ایک جملے کی شکل بن جائے گی اسی طرح آپ جو روز مرہ کام کرتے ہو آپ کوئی بھی کام لے لیں تو پہلے ہم اس کو اس میں فائل کی شکل میں بیان کرتے تھے اب اس کو آپ فیل کی شکل میں بیان کر لیں تو جتنے بھی آپ نے پہلے سیگا صفت کے جملے بنائی تھے اب اس کو آپ فیل کی شکل میں لے آئیں جیسے زمائر کے ساتھ کہہ لیں ہوا یسلی وہ نماز پڑھتا ہے یا انا یسلی میں نماز پڑھتا ہوں یا زیدن یسلی اب زید کے بارے میں آپ بتانا شروع کر دیں اس کے جتنے بھی ارزانہ کے کام ہیں زیدن یتودہو زیدن یسلی زیدن یقرع القرآن زیدن یذکر اللہ زیدن یسوم رمضان زیدن یہجو حج کرتا ہے یا حجہ اس نے حج کیا زیدن یاتامیرو زیدن یتصدقو زیدن یتبسامو زیدن یدحکو زیدن یبکی اور زیدن آگے کوئی بھی اس کی اور یا اکولو یا شربو یا تعمو اور اس طرح اور اس کی روض مرہ کے کام ہیں زیدن ینامو زیدن یستیقیدو زیدن یدرسو ٹھیک ہے وہ تدریس کرتا ہے زیدن یتلو وہ تلاوت کرتا ہے زیدن یسافرو زیدن یدھابو الیسوک زیدن یشترل کتابا زیدن یکتبو بالقلم زیدن یرکبو الالفرس آپ کتنے جملے بنا سکتے ہیں زیدن ینظرو الیلقمر الشمس تغربو سوجو ڈوب رہا ہے الشمس تشروکو سوجو نکل رہا ہے یا تطلعو اسی طرح النجوم تدیعو جو ستارے ہیں وہ چمک رہے ہیں اب وہ ہوا چل رہی ہے پانی بے رہا ہے الماؤ تجری یا الانہارو یا تجری نہرے چل رہی ہیں اتیرو یتیرو پرندہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے زیدن یلعبو زید کھیل رہا ہے ٹھیک ہے تو السبی یمش بچہ چل رہا ہے اب کتنے جملے بنا سکتے ہیں مرکب تام تو یہ جتنی میں نے مثالے دی ہیں یہ جملہ فیلیا کی دی ہیں اسی طرح جملہ اسمیاں یہ ہیں ان کو بھی بنا سکتے ہو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنی ہیں جیسے زمائر ہیں ہاں ہوا دارابا ان زمائر کو لے لیں اور اس سے پہلے لگا دیں اس سے علم لگا دیں زیدن ہوا دارابا زیدن و بکرن ہما دارابا زیدن و بکرن و خالدن ہم دارابو یا کلے زید سے جب نے ابھی جملے بنایا نا از زیدن یسلی یدن یدحکو زیدن یاکلو یشربو اس سے پہلے ضمیر لگا لیں زیدن ہوا یاکلو زیدن ہوا یشربو اور چاہیں تو وہ اس میں فائل کی شکل میں آپ لے آئیں زیدن ہوا آکیلون زیدن ہوا شاریون زیدن ہوا مسلن تو اب زیدن مبتضا بن جے گا آگے ہوا پھر مبتضا بن گیا اور آگے سیگا صفتہ آجائے تو وہ بھی خبر ہے یا جملہ آجائے ماضی مدارعہ کی شکل میں تو وہ بھی خبر ہے تو ہوا مبتضا اپنی خبر سے میں کہ جملہ اس میں خبریہ بن کر پیچھے کیا بن جے گا خبر بن جے گا تو اس سے آپ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں آپ کیلہ زید کو پکڑ لیں تو اس کے جو روز مرہ کے افعال ہیں ان کو دیر کرتے جلے جائیں ٹھیک ہے تو جملہ فیلی لاتے جلے جائیں یا پھر جملہ فیلی سے پہلے ضمیر لے آئیں یا ضمیر کے ساتھ آپ اس میں فائل کا سی کا لے آئیں اس میں فول کا سی کے لے آئیں فیل نہ لائیں تو جملہ اس میں بنتے جلے جائیں گے اس طرح بے شمار آپ جملے اسے بنا سکتے ہو